موسیقی واجد علی ٹیلی ویجن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان واجد علی بلوچ ناظرین اگرامی اس وقت میں ایک مجبور اور بے بس بہن کے پاس موجود ہوں ناظرین اگرامی ان کو آج سے کچھ سال پہلے ایک شوہر سے طلاق ہوتی ہے دوسرا شوہر ان کے ساتھ دھوکے اور فراد سے شادی کرتے ہیں ان کو گرین باغ دکھا کر ان کو بڑے گلدستری اور بہن کے اوپر ظلم بھی کیا تمام تر ڈیٹیلز باجی سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم سمینہ رشید صاحبہ وعلیکم اسلام ابھی آپ کو ساتھ یہ کیسے ہوا سارا نظام بات کچھ بھی نہیں بھائی یہ ایک دریندہ زندگی میں آتا ہے اور زندگی تباہ کر کے چلا جاتا ہے یہ آپ کی زندگی کی داستان کیسے شروع ہوئی ہمارے ویورز کو بالکل آپ نے اے سے زیڈ تک بتانا ہے کیا بتاؤں سب کچھ زندگی میں ایک دریندہ آتا ہے اور سب فنا کر کے چلا جاتا ہے ختم کر کے چلا جاتا ہے کیا بتائیں ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ سن سب لیں گے جن پہ گزرتی ہے جانتے وہ ہی ہیں کہ گزر کیا رہی ہے یا کس تکلیفوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتے ہیں ہم جانتے ہیں یا میرے بچے اور میں جو سامنا کر رہے ہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا سب ختم ہو چکا ہوا ہے یہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا ایک عادل نامین انسان آتا ہے زندگی میں وکیل بن کے اپنے آتوں سے طلاق کراتا ہے سب زباق دکھاتا ہے محبت کرتا ہے محبت ہوتی اس انسان کو مجھ سے فرشتہ مانگتا ہے شادی کرتا ہے شادی کر کے وہ فرار ہو جاتا ہے میرا سب کچھ فنا کر کے مجھ سے سب کچھ چین کے سب کچھ میرے پاس صرف نہ ہو گیا میں پاس کچھ بھی نہیں رہا زندگی میں نہ ماں باب نہ بہن بھائی نہ رشتہ دہار مجھے دنیا دیکھتی ہے لوگ میرا تماشاں دیکھتے ہیں میں سڑکوں پر اُلتی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں آج میں بیمار ہوں میں چھوٹ چھوٹے میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے دو دفعہ کوشش کر چکی ہوں پھر میرے بچے میرے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے بچے کہتے ہیں ماما جی جی ہیں ہم جینا چاہتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں کس طرح جی ہوں میں کیا کروں میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ میں ایک اور ذاتوں میں ایک پاکستانی بیٹی ہوں جو مجھے انصاف نہیں کہیں مل رہا میں انصاف کے لیے دردر کے دروازے کھڑکا چکی ہوں یوں مجھے نہیں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں میری بہن پہلے تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے پیار کے اندر اپنی زندگی کو ازمائش میں ڈال دی آپ اس شخص کی تصدیق تو کر لیتی نہیں ہمیں اس پہ وہ یقین تھا بہت زیادہ کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کچھ بھی ہو جائے گا وہ کبھی مجھے چھوڑے گا نہیں میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا میں تو جان ہی نہیں پائی کہ وہ بہت کچھ کر جائے گا مجھے تو علم ہی نہیں پتا نہیں چلا آپ اس کو یعنی کہ ایک اچھا خاند سمجھتی تھی بہت ہم کہتے تھے بہت اچھا لڑک ہے بہت عزت دار لڑک ہے ایک اچھا خاند پیش آئے گا میرے بچوں سے محبت کرے گا مجھ سے کرے گا کبھی ہمیں اس طرح نہیں چھوڑے گا سڑکوں کے سپور دنی کرے گا آج ہم سڑکوں پہ پیرتے ہیں کبھی مالک مکان نکال دیتے ہیں کبھی لوگ تنگ کرتے ہیں کبھی کوئی تنگ کرتے ہیں مجھے کوئی گندی گندی آفریں دیتے ہیں جو میں بہت کوئی سیہ چکی ہوں میرے بھائی میں آپ کی اتنی آنکھیں کیوں رڈ ہیں کیونکہ میں بیمار ہوں مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے میں ہارٹ پیشنٹ ہو چکی ہوں ٹھیک ہے مجھے ہارٹ ٹیک ہے میرے ہارٹ کی بین ایک بند ہو چکی ہی جس کا ناظرین کوئی نہیں ہوتا اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے ہم ان کو ایسے ملتے ہیں جیسے ہم ان کے سگے بھائی ہیں یقین کریں جب میں نے ان کی زندگی کی داستان سنی گھر میں کچن میں کوئی آٹا نہیں کوئی سبزی نہیں کوئی پیاز نہیں کوئی ٹماتر نہیں بس دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اچھا یہ رپورٹیں کس چیز کی یہ میرے ہارٹ کی ہیں میرے دل کے سارے سسٹم کی ہیں کیونکہ میرا دل جو ہے ایک وین بند ہو چکی ہارٹ ایٹیک آیا ہے مجھے یہ اس کی رپورٹس ہیں یہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں اس کا علاج چل رہے ہیں جو کہ بہت مہنگا اور بہت تکلیف دے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا بھی خاندان ہوگا آپ کو بھی لوگ جانتے ہوں گے رشتہ دار وغیرہ کیا انہوں نے آپ کو ساتھ مالی سپورٹ نہیں کی نہیں کوئی بھی نہیں پوچھنے والا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ تو ہے کوئی بھی نہیں باتیں کرنے کے لئے سب ہیں خلیف دینے کے لئے سب ہیں ساتھ دینے کے لئے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں میں نے ہر دنیا جہان کے دروازہ کھڑکا لی ہے ہر بندے کو آز مار لی ہے کوئی بھی نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پر اتنے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں ایم پی ایم اینے انہوں نے بھی کوئی سپورٹ کی ہے کہ نہیں کبھی بھی نہیں کسی انہوں نے بھی نہیں پوچھا ایک جوان امان عورت ایک بچے بچوں کے ساتھ چھوٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ دھکے کھاتی ہے کبھی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں اللہ نہ بھولائے تو آپ وہی خاتون صاحبہ تو نہیں جو لبلٹی چونک پر آپ پی کجرے بیجتی ہیں شاہین کے ساتھ جی وہی ہے نا آپ جی ماشاءاللہ اتنی نیک اور پردہ دار خاتون ہے ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی ہم تو کبھی ٹی ویوں پر ہی نہیں آئے تھے بس میری مجبوری میرے بچے مجھے لے آئے کہ میں اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ کھلانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کبھی بھی یہ نہ سونے کہ ماری وہاں نے کچھ غلط کام کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو بیٹے ہیں بیٹی بھی ہے نہیں میرے دو بیٹے ہیں بس میرے دو بچے ہیں بس دو بیٹے ہیں آپ پڑھا رہی ہیں ان کو جی میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں میں اپنے بیٹوں کی پڑھائی کے ساتھ جو ان کے فیوچر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتی بس تھوڑ تف ہے بہت تف ہے میرے بچوں کی پڑھائی میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ وہ مہنگے سکولوں اچھے سکولوں میں پڑھنے والے تھے آج جو بس لوکل سکولوں میں جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اگر کوئی نیک انسان عاشق رسول عاشق مدینہ امریکہ سے لندن سے یا سعودی عرب سے ہمیں اوفر کرتے ہیں اس خاتون صاحبہ کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان کے گھر کی کفالت بچوں کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں کیا حکم ہے آپ کا ان کے لئے اب بھی تو میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہوا ہے پھر میں دیکھوں گی سوچوں گی میں ضرور اس بارے میں دیکھوں گی کہ کوئی آپ کو بھی ہم سفر ساتھی چاہئے اب بھی تو میرے لی جی الحمدللہ برلہ اب بھی تو بہت تکلیف کا علم ہے کہ میں کس پہ بروسہ کروں کس پہ نہ کروں اب بھی نہیں میں بہت تکلیف میں ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے ایک خاتون کے لئے اتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گئے تھوڑی سی ان کی مسٹیک ہے شاید آپ میری اصلاح کریں کمنٹس میں انہوں نے اندھا پیار کر لیا تھا وہ کہتے ہیں نا کسی کے جال میں پھس گئیں تو اس بے شرم انسان نے اب میں کیا کہوں اس خبیص انسان کو کہ اس کو مریض بنا کر وہ چلا گیا ہے پیسے بھی لے گیا ہے گھر میں ٹکیتی بھی کروائی باجی کے جسم پر تشدد بھی کیا 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 مارتا تھا تشدد میں مارتا نہیں تھا قتل کروانے کے لئے ساتھ آر لڑکے بھیجے انہوں نے مجھے مارا ایک دفعہ بائک سے ایکسیڈنٹ کروایا ایک دفعہ ساتھ آر لڑکے بھیجے انہوں نے میرے بال نوچے ہجاب اتار دیا کیونکہ ہجاب ہماری زینلت ہے تشدد سے بھی زیادہ خطرناک کام کی ہے نا اس نے آج تک ہم نے کبھی نکاب نہیں اتارا یہ وہ بھی جانتا ہے سن رہا ہوگا تو آج تک ہم نے کبھی نکاب نہیں اتارا ان ساتھ آر لڑکوں نے میرا نکاب اتارا انہوں نے مجھے مارا سڑک پہ میں پلیسوں پہ گئی ہر جگہ گئی میں نے تھانے نہیں دیکھے تھے میری نسلوں نے نہیں دیکھے تھے میرے ماں باب اس لیے نراز ہے ہم نے کبھی پلیس ٹیشن نہیں دیکھے ہم نے کبھی کچھے ہریاں نہیں دیکھی تو اکیلی دیکھتی بھی رہی ہے ہم نہیں تجھے قبول کرنا چاہتے آپ دیکھیں ناظرین میں یہاں پر ایک میسج دوں گا اس باجی کی طرف یہ بات مد نظر رکھ کر کسی کی بہن بیٹی کسی کے پیار میں اندھی دھنڈو چکی ہے نا تو خدارہ خدا کے واسطے اس بہن کو دیکھ لو یقین کریں دس روپے نہیں ہے کہ ڈسپرین والی گولیں لے لیں میں سارے ان کے حالات دیکھ کے بیٹھوں یہ ایکس رے یہ ہسپیٹلوں کی رپورٹیں اور یہ کون سے ہسپیٹل کی رپورٹ تھی دل والے ہسپیٹل کڈیالو جی ہسپیٹل کی یہ رپورٹ ہے ناظرین اور بہت پریشان ہے اب آپ کو گھر کی یعنی کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے مالی کیا سپورٹ کی ضرورت ہے مین چیز بتائیں مجھے سب چیز کی ضرورت ہے میرے پاس رنٹ دینے کے لیے نہیں ہے اگر میں راشن نہیں ہے میرے بچوں کی فیس نہیں ہے میں بیمار ہوں میرے پرے لگانے کے لیے پیسے نہیں ہے میں اپنا روئے میں اپنا علاج کیسے کروں یہ میری بہن ہے یقین کریں مجھ سے جتنا ہو کے جا رہے ہیں پکنے آپ میں ان کے ساتھ کر کے جا رہا ہوں کوئی بھی میڈیا والا بھائی آئے تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو پیسے وغیرہ دے کے جائے خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے جانا ہے ادھر بھی یہ پکنے یہ پکنے میری بہن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے اللہ رب العالمین کو بھی مو دکھانا ہے کہ تُو بندہ مومن میں نے تجھے اپنے محبوب کا امتی بنا کر بیجا تھا تُو ہمارے لیے کیا کر کے آیا ہے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ماتھے پہ بوسا دے کے جا رہا ہوں آپ میری بہن ہیں یہ ساتھ ہی معصوم بچے کھڑے یقین کریں وہ رو رہے ہیں یہ سخت سردی کی رات ہے جنوری کا مہینہ ہے اور یہ باجی یہ ایکسری لے کر بیٹھی ہوئی ہے آخری میری بہن کو ہی پیغام دیں ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو جو کسی کے پیار کے جال کے اندر فس جاتی ہیں نہیں پسیں کب بھی بھی نہیں کسی کو بھی اتنا بروسانہ کریں کہ سبز باغ دکھاتے ہیں جھوٹے باغ دکھاتے ہیں آپ کی زندگی تباہ کرتے ہیں آپ کو رول کے چلے جاتے ہیں جتنا ہو سکے پوسیبال ان کے ساتھ ڈونیشن کریں ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ نکے باہن